کاروائی کے بعد بڑھتے ہیں آگے بات ذرا بڑھگام کی بھی آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر موزاتی طور پر اس اغوا شدہ شخص کو برامت کر دیا گیا ہے ایک شخص کو اغوا کیا گیا تھا اور اغوا برائیت تاوان کا معاملہ پہلے یہ سامنے آیا تھا لیکن پولیس کی بروقت کاروائی سے اغوا کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا اور اغوا شدہ شخص سے بھی جب بات ہوئی تو پتا لگا کہ کرز دینا تھا جی اور کرز جب نہ چکا سکا تو دو لوگوں نے اس کی اغوا کاری کی دلی میں کی لیکن دلی پولیس کی بروقت کاروائی سے اسے بازیاب کیا گیا پنجاب ایرزپور کے آس پاس کے علاقوں کے اندر دو رہائشی جن کا تعلق برغام سے انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر کو اغوا کیا دلی کے اندر اور بازابتہ طور پر ایک گاڑی بک کی گاڑی والی کو کہا کہ وہ پولیس کے آدمی ہے اور یہ معاملہ ہے کہ تقریب پچپن لاکھ روپے کا لیندین کا معاملہ ہے اور وہ آدمی دین ہی پا رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس کو اغوا کرتے ہیں اس کے گھر والی اسے پچپن لاکھ روپے لیا جائے ابھی تک پولیس یہ بتا رہی ہے اور جس تاجر کی گرپتاری ہوئی تھی اسے بازابتہ طور پر برامت کر دیا گیا سی سی ٹی وی کیمراز اور دیگر لوگوں سے پوچھتا آج کے بعد یہ پتہ لگا کہ جناب گاڑی جو ہے وہ کشمیر کیور جا رہی ہے جی ٹی کرناڑ روٹ سے آگے گئی ہے اور پگوارہ پولیس پنجاب کے اندر جب روٹین چیکنگ کی جاری تھی دلی پولیس کی طرف سے الڑ بھیجا گیا تھا تو انہیں وہاں پر در لیا گیا ہے نظیر احمد جس کیومر اٹھالیس سال امتیاز احمد جس کیومر اٹھالیس سال بتائی جاری ہے دونوں کا تعلق بڑھگام سے بتایا جارہا ہے اور یہ ایڈینٹیفائی ہوئے جی اغواکار یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اغوا کیا تیسرے آدمی کا جس پر یہ الزام ہے کہ جناب ان دونوں کے بھی لیندین کا معاملہ تھا اور اس نے پیسے دیئے نہیں انہوں نے اغوا کیا ڈرامائی انداز میں لیکن پولیس کی بروقت کاروائی سے اب اغواکار گریفت میں آئے ہیں اور جسے اغوا کیا گیا تھا اسے فری کر دیا گیا ہے